انڈیپنڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں ابھی اوباما نے انڈیا کا دورہ کیا اور انہوں نے انڈیا کے لیے ایک صاف کارنر شو کیا ہے کہ ان کو پرمنٹ سیٹ دے دی جائے سلامتی کانسل میں آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا ڈیزیرو کرتا ہے پہلی بات تو یہ اس کے اپنے جو ہیومن وائلیشن ہیں وہ ابھی کافی ہائی ہے پھر اس کے جو اپنے ملک میں کچھ سیپریٹ مومنٹس چل رہی ہیں وہاں پہ جو عام لوگوں کی زندگی ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے اس کے علاوہ ان کے اپنے کئی پرابلمز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر پورے نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو سیٹ دے دینی چاہیے یا اس پہ کشمیریوں میں کیا ریکشن ہوگا بسم اللہ حکم موسیقی کہ اس ملک کے جہاں پر سات لاکھ فوج جو ہے وہ موزہ کشمیر کے اندر موجود ہیں اور انسانی حقوق کی پیدر پہ خلاورزیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں دو مہینوں کے اندر دو سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا رہا اور ایسے ملک کا جو ریکارڈ ہے دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے پھر جو ہے یہ اس طرح کا جو اندیا دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تحفظات ہیں حکومت پاکستان کے کشمیریوں کے ان کو دور نہیں کیا گیا ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اوباما صاحب جائیں گے وہاں جا کر جو ہے وہ اندیا کی حکومت سے بات کریں گے کہ یہ خطے کا جو امن جو ہے یہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ پاکستان اور انڈیا سے کہیں گے کہ آپ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حال کریں نہ کہ انہوں نے جا کر وہاں پر کشمیریوں کے خون پر جو ہے یہ معایدے کی یہ معایدے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہوگا ہے پاکستان کو اگنور کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادی ہے اور کشمیری جو ہیں اس بات پر اگزار کرتے ہیں پاکستان کو کسے اگنور کیا گیا ہے؟ پاکستان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت پاکستان جو ہے وہ کشمیری جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان ہی تحریکی آزادی کشمیر کے لیے ضروری ہے اور ہمیں ان کی طرف سے جو ایک بڑے بھائی کی جو معاملت ملتی ہے وہ ہمیں اتاصل ہوتی ہے زیادتی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ جو دہشدگردی کا شکار ہے کس وجہ سے ہے؟ آج سے دس سال پہلے چلے جائیں کوئی دہشدگردی نہیں ہے ابامہ صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ دہشدگردی کا شکار ملک کون سا ہے؟ کس کے ملک کی عوام ماری جا رہی ہے؟ اور ہمارے ملک میں بجری نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ اٹامیک جو ریاکٹرز ہیں وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دے رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو تو یہ تو مطلب نائنصافی ہے میں سمجھتا ہوں نہیں انڈیا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے امریکہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے وہ اپنے کوئی بھی معایدے کر سکتے ہیں اس پر یہ تو پاکستان کی کوئی پابندی نہیں ہے ابھی ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا بریک آکے ہم آکے اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں we take a short break and we come back ایوب صاحب سے پھر پوچھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملہ اپنے امریکہ کا کیا رول ہوگا please stay with us we come back ناظرین ایوب صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جو پاکستان میں امریکہ کا جو کردار ہے آپ جو اوبامہ صاحب کے دورے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس طرف جائیں دیکھیں ادران صاحب کہ اوبامہ صاحب نے اپنی جو الیکشن کمپینڈ تھی اس میں تحریک کے ازادی اور اس مسئلے کے حال کے لیے اور خطے کے امن کے لیے بات کی تھی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اوبامہ صاحب بری طرح سے ناکام ہوئے اور آپ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کانگرس کے ان میں دیکھیں کہ ان کی جو ناکامی ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میری ناکامی ہوئی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے کمیٹمنٹس کیے تھے اپنی عوام کے ساتھ دنیا کے ساتھ وہ پورے نیکی رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص طور پر کشمیری جو ہے ہم کشمیری اس میں سفر ہو رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اوبامہ کے دورے کے بعد اس خطے میں کچھ بہتری کے امید ہیں یا مسئلہ کشمیر حالوتا نظر آئے گا آپ کو ان کی دلچسپی ہے اس کے حال میں فیلال تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے اور میں اس بات کی پھر بزاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر جو ازادی کی تحریک چڑھ رہی ہے اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں بیرونی مداخلت ہے لیکن جو اب تحریک چڑھ رہی ہے اس تحریک میں کشمیریوں نے نہتے کشمیریوں نے آتھوں میں پتھر لے کر جو ہے وہ جو ہے اس کی گولی کے مقابلے میں پتھر لے کر وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے بنیادی طور پر یہ کشمیریوں کی تحریک ہے یہ دہشتگردی نہیں ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے انسانوں کے خون کے ساتھ جو اولی کھیلی جا رہی ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے چھے لاکھ بہارت کی جو فوج ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے ظلم اور ستم اور بربریت کی اس نے اندہا کر دی ہے وہاں پر کشمیریوں کی ماں کی بہنوں اور بیٹیوں کی اسمت درازی کی جا رہی ہے وہاں پر گروہ کو جلایا جا رہا ہے اور جو ہے امریکہ کو جا میں کہنا چاہتا ہوں کوئی یورپی یونین کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یورپ کے اندر ایک جو ہے وہ کیٹ جو ہے یا ایک ڈاک جو ہے اس کو اگر کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچے تو پورا یورپ بھیل جاتا ہے تو وہاں ان کو انسانیت کا خون نظر نہیں آ رہا ہے مظلوم کشمیریوں کا خون جو ہے کیا وہ انسانوں کا خون نہیں ہے راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں صدر اے جے کے راجہ صاحب کیا آپ کی تحریک انسانی حقوق کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے ہماری تنظیم انسانی حقوق کے حوالے سے پیریسر عبدالمرید تربو صاحب اندان صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مظل حسین کازمی صاحب نے بڑے اچھے لفاظ میں ہندوستان نے جو کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کا بالا کرم کر رکھا ہے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس پیچر کو اس خاکے کو پیش کیا ہے اور میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک لات پچاس ہزار سے زیادہ جو ہے ہمارے کشمیری بہنوں نے بھائیوں نے بھائیوں نے اپنی جو جہان کا نظرانہ پیش نہیں وہ تو ہو گیا آپ اقدامات کیا آپ کی جماعت کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے نہیں اس کو روکنے کے لیے دیکھیں وہ اس کو روکنے کے لیے ہمارے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں سرے فرس جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بینسٹر دولیم انبیلی ترمبور صاحب جو کہ اس وقت براصل میں پچھلے پانچ سال سے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس ایشو کے اوپر یورپین یونین اور جو بھی تنظیم ہے یومن رائٹس کی ان کے اوپر مکمل ان کی تسترس حاصل ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اندوستان کی جو وائلیشن کشمیر کے اندر ہے اس کو روکا جائے اور اس کے اوپر میں سمتاؤں کے وہ کام کر رہے ہیں ڈپنوپیٹک لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں ترمبور صاحب ٹھیک ہے آپ ملٹنسی کے آپ بھی حق میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہو جب لیوریشن فرنٹ جو ہے وہ ایک آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے ایک مقبول پر صاحب نے ہماری جو مقبول پر صاحب نے ایک قوم کو جو ویجن دیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی دی ازادی کی جو جد و جائد ہے وہ جو ہے نا اس کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی تو وہ جو ایک فیس تھا تحریک ازادی کا وہ ختم ہو چکا ہے اور جس طرح مذہر صاحب نے یہ بڑے اچھے رفعات میں کہا ہے کہ اب ہندوستان کی گولیوں کا جواب جو ہے وہ پوری کشمیری کون ایک ہو کر پتھوں سے دے اب آپ ڈپلومیٹک محاصر پہ کام کر رہے ہیں کہ ہیومن وائیلیشن ختم کی یہاں کون ڈپلومیٹک محاصر پہ کام کر رہے ہیں پیر صاحب ہم اس طرف کی بات کرتے ہیں ازاد کشمیری جو پاکستانی کشمیری اس کو کہتے ہیں یہ ازاد کشمیری کہتے ہیں وہاں پہ آج یہ ایک دو دن کی بات ہے کہ آپ وزیراعہ مزاد کشمیری صدار عطیق نے کہا ہے کہ میں وقت سے پہلے الیکشن کو آنے کے حق میں ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گی ان کو کہ وہی سیاسی حلچل نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ کیوں وقت سے پہلے الیکشن کو آنا چاہتے ہیں یا اس وقت ان کی پاپولیریٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی الیکشن کو آ کے اس کو گیش کر لیا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے آزاد کشمیر کے جو آئین ہے اس کے طرح وزیراعظم جو آزاد کشمیر ہے اس کو یہ اختیار اصل ہے کہ وہ الیکشن جس وقت بھی چاہیں ایک تو اسمبلی توڑ کے الیکشن ہوتا ہے اور اگر الیکشن قائم بھی رہے تو اس کے پاس یہ سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہیں وہ الیکشن کروا سکتے ہیں اور جو آزاد کشمیر کے مجھے موسیقی